میں نے ابھی دو رمضان المبارک کو خون دیا اور الحمدللہ بالکل خیر و آفیت کا معاملہ آئی کچھ ایسا بھی نہیں لگا کہ آپ پانچ منٹ بعد یا آپ کو نقاحت یا کمزوری محسوس کرتے ہوں تو عام جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر خون نتیہ کرتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ان کے جسم پہ ان کے خون پہ ان کی زندگی میں ان کے روز مرہ کے معمول پہ دیکھیں بلڈ ڈونیشن تو ایک بڑی ہیلڈی ایکسرسائز ہے اور یہ بلڈ دیتے رہنا چاہیے صرف اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی ذہنی طور پہ سوچ رہا ہو کہ میں خون دے رہا ہوں تو پھر جوڑا بی پیل ہو جائے گا یہ تو تھوڑا گھبرا آتا ہے اثر ویس اور کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جو لوگ ریگلر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کے جو بارن میرو ہیں جس سے بلڈ بنتا ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ویسے جنرلی کہتے ہیں کہ اپٹو سکسٹی یئرز ایج تک آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ریگلر ڈونر ہیں وہ آفٹر سکسٹی یئرز بھی اگر وہ ہیلڈی ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارن میرو ایکٹیو رہتے ہیں تو یہ ان کو فائدہ ہے تو یہ تو ڈبل نف ہے نا آپ ثواب بھی کمہ رہے ہیں کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے کسی کے چرے میں مسکرات بھی لائے رہے ہیں اور اپنے لئے ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور یہ بھی سوچی ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار آپ سے راضی ہوگا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ عجر لکھے گا اس سے زیادہ بہتر اتیا کوئی شایدی اور ہو سکتا ہو آپ اپنی دولر سے رقم سے ہو تو الگ بار آپ اپنے جسم کا ایک حصہ اپنا خون آپ اختیا کریں کسی کی زندگی بچانے کے لئے لیکن یہ تصور کریں کہ کسی کی زندگی واقعاً آپ کی کوشش کی وجہ سے کچھ عرصہ اور بر جاتی ہے کوئی کچھ اور جیلے گا اس کی وجہ سے بہت سواتی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں بہت ہی کلیرلی یہ بات بتائی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو اگر آپ ایک خون کا اتیا دینے سے ایک بوتل دینے سے کچھ نہیں ہوتا میں بھی ڈانر ہوں لیکن اگلا جو پیشنٹ ہے اس کی اگر جان بچ جاتی ہے اور وہ پھر جتنی نیکیاں کرے گا اس دنیا میں آپ اس کے حصے دار ہیں